موسیقی اسلام علیکم بلدو میں چینل سبیہ فوڈ کارنر سوری میں بنانے گا ہے اروی چکن گوشت میں آپ لوگوں کو سیپریٹلی دکھانا بول گئی تھی اروی چکن گوشت کا سالن جو ہے وہ میں بنانا چاہ رہی ہوں آپ کو دکھانا سکھا رہی ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ اب دیکھئے گا بہتی ڈیفرٹ سے ریسپی ہونے والی ہے چینل کو سبسکرائب کھاتے جیگا بیل کے نوٹفکیشن گھتباتے جیگا تاکہ میریانی ویڈیوز آپ تر پہنچتی رہیں اور اسی طریقے سے سبیہ فوڈ کارنر کا حصہ بنے رہے تو میں آج آپ لوگوں کے لئے ایک ریسپی لے گیا ہوں چکن اروی چکن کی اور بڑی ڈیفرنس بھی بنے گی یہ میں ایک ہی کلو چکن لے لیا اور ایک ہی کلو میں نے لے لیا ہے ریسپی اروی لے لیا ہے ایک ہی کلو اور اب میں چکن کو فرائی کر رہی ہوں تو آپ یہ پروسیڈر کو سٹیپ پا سٹیپ فالو کیجئے گا اور چکن کو فرائی کر لیجئے گا اور اب میں اس طریقے سے میں نے اس میں ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں ڈالا صرف میں نے اس کے اندر ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف ابھی یہاں پر آئیل ڈالا ہے اور ایک کپ میں نے آئیل لے لیا اور اس کے اندر میں نے چکن ڈال دیا اور چکن کو ڈال کر میں اچھے طریقے سے فرائی کروں گی اس وقت اس سٹیج پر میں نے بھی اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی انگریڈینٹ نہیں ایڈ کیا بہت ہی مزے کی اروی چکن کا سالن بنتا ہے شوربے والا میں بناوں گی بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور آپ اس کو لازمی ٹرائے کر لیجئے گا اور میں ایسے ہی آپ کے لیے مختلف اور دیفرین قسم کی ریسپیز لے کر آتی ہوں مجھے ایم کو کر لیجئے گا سبسکرائب بیل کے نوٹفیکشن کو بھا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں یہ دیکھیں میں اس طرح سے اس کو فرائے کر رہی ہوں اور اربی جو ہے وہ اپنے سائٹ پر فرائے کرنی ہے الگ سے ایک کلو اربی جو ہے میں نے لے لی تھی اب میں اس کو فرائے کرنے لگی ہوں بعض لوگ جو ہے وہ ڈریکٹی چکن کے اندر ہی آئٹ کر دیتے ہیں الگ سے فرائے نہیں کرتے لیکن الگ سے آپ لوگوں کو لازمی فرائے کرنی ہے اس کا نجیزہ ہی ہوتا ہے کہ الگ سے فرائے کرنے سے جو لے ہوتی ہے وہ اس کے اندر سے نکل جاتی ہے بہت زیادہ ہارڈ آپ نے نکلنی, بس لائٹ فرائے کرنا ہے اتنا کہ اس کی جو لے مدنس بغیرہ ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہوں جہاں کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ فرائے کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپس کو اور چکن کے اندر آئٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور رہاڈ ہونے کی وجہ سے پھر کھانے کے قابل نہیں رہتی کھائی نہیں جاتی اس لئے آپ نے اس کو لائک سا فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا لیس وغیرہ والا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو چکن میں ایڈ کرنا ہے ابھی یہ سائٹ پر آپ اس کو اسی طریقے سے فرائی کریں گے اور جب فرائی ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو چکن میں ایڈ کریں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکس پروسیجر کے کیا کرنا ہے جی تو اس سٹیج پر یہ مجھے لائٹ فرائی ہو گئی ہے یہاں پر یہ مجھے ریزلٹ مل گیا جتنا مجھے چاہیے تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ بہت زیادہ آپ نے فرائی نہیں کرنا اس کو لائٹ سا فرائی کرنا ہے تو بس یہاں پر میں اس کی سٹوک کو کرتا ہوں گی آف اور اب یہاں پر جو میں نے چکن لیا ہے وہ بھی میرے بلکل اس طریقے سے اسی فارم میں آ چکا ہے جو مجھے چاہیے تھا یہاں پر میں ایک انگریڈینٹ اب باقی مسائلیں ایڈ کروں گی اور یہ جو چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر انگریڈینٹس جو ہیں ان سائیڈ پر آپ کو اس لیے نہیں دکھائے کہ میں یہی پر آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پر میں کیا ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ٹیماتوز لے لیے تھے چار بڑے سائز کے اور اس کے اندر میں نے تین بڑی سائز کی پیاز لے لی تھی دونوں کو ایک ساتھ ہی میں نے گرینڈ کیا ہے اور اس کے اندر میں نے دو ہری مرچے ڈالی ہیں اور کالی مرچے ڈالی ہیں سارے مسائلیں میں نے اسی اندر ایج ڈال دی ہیں اور دو ٹیبل سپون میں نے بڑے والے جو دنگے کی جمچ وہ میں نے تہی کے لئے تھے اور ساتھ میں میں نے سوکا درنیا لے لیا ایک ٹیبل سپون گرم مساءلہ لے لیا ایک ٹیبل سپون تین کھانے کی جمچ لے لیا میں نے کالی مرچے اور اور نمک میں جتنا آپ ڈالسکیں جتنا آپ کو پسند آئے وہ اتنا آپ ڈال سکتے ہے تو دیکھیں ساری چیزوں کو ایک بس مکس کر رہی ہوں اور اپنے اپنے مکس کرنے کے بعد اس کی مکس کرنے کے باس سارے مسائلے کے اندر میں نے فرائے کرنا ہے اور دیکھیں فرائے کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس شیپ میں آجائیں گے اور جب آپ اس کو فرائے کریں گے اس کے بعد جب چیکن فرائے ہو جائے گا کیونکہ پہلے بھی فرائے ہو تو میں نے اروی ڈال دیا اور ابھی اس طریقے سے عربی ڈالنے کے بعد آپ مزید اس کی بنائی کریں گے اور جبھی اس کی بنائی جو ہے وہ تقریباً اسٹیج پر آ جائے گی کہ یہ آئل چھوڑنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اپنے پانی کا پروسیجر ڈالیں گے پانی ایڈ کریں گے اس کے اندر لیکن ابھی آپ کیا کر رہے ہیں میں نے تو یہ کیا آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں میل کی نوٹفیکشن کو دبا دیئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بڑا پیارا آ چکا ہے ہر چیز کو میں نے ایلک فرائے کیا تھا چکن کو بھی میں نے ایلک فرائے کیا تھا عربی کو بھی میں نے ایلک فرائے کیا تھا اور دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں کو جو میں نے مٹیریل لیا تھا اس کے لیے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے ایلک فرائے کیا تھا جگ کے اندر گرینڈر والے اور اس کے اندر دوبارہ آپ کو بتا دیئے ہوں اس لیے کہ آپ کو سمجھ آجائے کلرلی اور اس کے بعد میں نے سارے مسالے ڈال دیئے تھے جو میں آپ کو ون بے ون بتا چکی ہوں ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے سوکا دنیا ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے نمک ٹکا ڈالا ہے کیونکہ میں وہ بات میں چیک کر لوں گے کہ مجھے کتنا چاہیے اس کے اندر مکس کر دیا ہے اور مکس کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی شکل آپ کے سامنے آ رہی ہے پیاز اس کے اندر تین گرینڈ کر کے اکٹھے ایک ہی ساتھ میں ڈال دیئے تھے آپ یہ نئے سوچیں گے کہ ٹیسٹ کا کوئی مسئلہ آئے گا ٹیسٹ بڑا ڈیفرنٹ سا انہائنس ہو کے آئے گا آپ کے سامنے بڑا مزے کا بنت ہے اس کی فائنل لوک میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی آپ چینل کو کر لیجائے کے سبسکرائب یہاں پر میں ڈال دیئے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں میں دو گلاس پانی ڈائی گلاس پانی ڈالوں گی اور ہلکی آنچ پر میں اس کو دنگ دوں گی یہ دیکھیں بڑی اچھی طریقے سے اس کی بنائی ہوگی ہے سائیڈوں پر دیکھ رہے ہیں آئل ابھی سے نکل کر آگیا ہے تو گلہ تھوڑا سا میرا خراب ہے اس کے لئے معذرت آواز میں بھی تھوڑا سا خراب ہوئی ہے اس کے لئے بھی معذرت کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سی طریقے سے سانس کریں میں یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوئی ہے آواز گلہ خراب ہونے کی وجہ سے تو اس کے لئے معذرت تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ڈائی گلاس پانی ڈال دیا اور اس کے بعد اب میں اچھے طریقے سے اس کو تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بنائی جتنی اچھی ہوگی ہمارے کھانوں کا ٹیس بھی اتنا ہی اچھ ہوتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے بھنائی کیا پہلے فرائے کیا تھا چکن کو اس کے بعد مسالے میں چکن کو فرائے کیا اس کے بعد عربی میں چکن کو فرائے کیا اور بنائی کی تو بنائی کرنے کے بعد یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے آگیا عربیوں فرائے کرنا نہ بھولے گا بعض لوگ مکس کرنے دیں کچھ ہی ہوتا لیکن تھوڑا بہت سرک رہ جاتا تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں ڈائی گلاس پانی ڈال دیا اب ہلکی سی آنچ پر میں اس کو دم دے دوں گی اور دم دینے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاؤں گی اور فائنل لوگ کیا ہی زبردست میرے سامنے آگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا سا ٹیکسچر بھی آ چکا ہے اور عربیاں بھی ہماری گل گئی ہیں آئل بھی بڑا زبردست سا اوپر آگیا تھا اور بہت زبردست ہمارے دونوں چیزیں انگل چکی ہیں اور بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہونے والی ہے تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے لازمی فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگی یہ آپ کو میں اس کی کلوزر لک بھی دکھا رہی ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت تیسٹی بنتی ہے آپ لوگوں کو بہت پسند نہیں چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب بیل کی نوٹسکیشن کو دبا لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ پہ پہنچتی رہیں ٹیک گوڈ کیر آف ہیرسیلف تیل دن مائی نیکس ویڈیو خوش رہیں بات رہیں اللہ حافظ